اسلام علیکم بیورڈز پچھلے دنوں آپ جانتے ہی ہیں چین کے انتہائی بارسوف بہت مصر شخصیت جو پریزیڈنٹ کے رائٹ ہینڈ مین سمجھے جاتے ہیں مستقبل کے ان کے وزیر خارجہ بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے پاکستان کے دورے کے درمیان قطاب کرتے ہوئے ہم پاکستانیوں کو ہم بے وکوفوں کو تین ایسی باتیں بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی ہے جو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے لیکن اس کو اتنا وزن نہیں دے رہا اس کو اتنی اہمی جتنی دے رہا جتنی دینی چاہیے باتیں کومن سنس کی ہیں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال یہ پتہ نہیں میں کس کا بیان پڑھ رہا تھا کہ ہم جو چائنیز ہیں ان کی انشور کریں گے یہ سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی تو مجھے خیال آیا یہ کیسے لوگ ہیں چلو بھئی چائنیز ہمارے مہمان ہیں مہربان ہیں ان کی سیکیورٹی تو بالکل کرے مہمان تو بہت امپورٹن ہوتا ہے تو یہاں کا بھی سوچ لہو یہ ملک کے لا وارث عوام ہیں جن کا کوئی والی وارث آگر پچھا ہے ہی نہیں ہے تو سیکیورٹی کی صورتحال جس ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انسیکیور ہے اور اگر وہ انسیکیور ہے تو پھر اللہ ہی آفتا انہوں نے کہا ہے ترقی کے لیے دوسری بات اگین ہمارا ریڈی والا بھی جانتا ہے مطلب انہوں نے ایک دوست کے طور پہ ایک مدبر کے طور پہ جو مشورہ دیا ہے وہ ایسا کوئی انوکھا مشورہ نہیں ہے جو ہمارا ریڈی والا بھی جانتا ہے دیکھیں یہ بالکل اس طرح کیونہوں نے بات کی ہے جیسے کوئی دنیا کا قدابر بڑا آدمی مدبر یہ کہے کہ انسان کو اکسیجن کی ضرورت بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے لیکن بات کو نہیں نہیں ہے دوسری بات انہوں نے کیا ہے کہ ترقی کے لیے اندرونی سیاسی استحقام بہت ضروری ہے یہ بھی کوئی دور کی قوڑی نہیں ہے ایوری بڑی نوز گھر نہیں چلتا اگر اس کے اندر سیاسی استحقام نہ ہو گھر کا سیاسی استحقام اولاد ادھر جا رہی ہے بیٹے ادھر جا رہے ہیں بیٹی ادھر جا رہی ہے بیوی کا موں ادھر ہے بھشور کا موں ادھر ہے دونوں کا موں سجے ہوئے ہیں گھر نہیں چلے گا اس پہ کونسی کوئی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تیسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کے چلنا ہوگا دیکھیں ملک کا جو حکومت ہوتی ہے اس میں الیکٹیڈ ہوں نان الیکٹیڈ ہوں تو منتخب ہوں یا غیر منتخب ہوں سرکاری ادارے ہوں یا انتخابی وہ وہ ایک مشین کی طرح ہوتے ہیں اچھی سے اچھی مشین کا ایک پرزہ بھی اگر خراب ہو جائے یا مل فانکشننگ ٹیک کام نہ کر رہا ہو پوری مشین دیکھ گٹیاں جباہ جاندہ ہے سو یہ تین نقات جو انہوں نے مجھے بتائیں ہیں میری سمجھ سے بار ہے ہم بہت تو یا تو کوئی بڑے کوئی علیہ کے پیمانے پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں یا ہم اتنے جائل ہیں یا ہمیں ملک سے کوئی ہمدرتی نہیں ہے یہ تینوں ایسی باتیں ہیں جو ہمارا ایک تھڑے پہ بیٹھا ہوا آدمی وہ بھی جانتا ہے لیکن عجیب پاک اچھا اور یہ باتیں سب کر بھی رہے ہیں یہ میڈیا میں بھی آ رہی ہیں جو انہوں نے کہا ہے ہمارے مجھے مہمان نے یہ میڈیا میں مسلسل ہو رہا ہے لیکن اس پہ عمل درام کرنا کس کی ذمہ داری ہے کون کرے گا وہ بچوں کی کتار یاد آتی ہے کسی نے پوچھا تھا تمہیں سے سردار کون ہے اور انہوں نے کہا جدی پوچھتے پیر رکھیں گا وہی سردار ہے یعنی وہی ڈھانگ مارے گا اب اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر انتظار کریں بنیادی طور پر رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے ترجیحات میں تبدیلی کی ضرورت ہے اگر آپ کو اپنے علاوہ نظر نہیں آ رہا اگر آپ کو ملکی مفاد یہ وہ جو جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں تم کو چاہیے اس پہ غور کریں ایڈر بائیس صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہیں بدترین ہو جائے گی بدترین تو ہو چکی ہے اس سے بھی کام آگے نکل جائے گا دوسری بات اگین تکلیفتیں بھی ہیں مذہر کا خیز بھی ہیں وہ کیا ہے کہ جی حکومت نے آپریشن عظم استحقام استحقام کا عظم چھتر سال بعد اندادہ رکھو چالیس سال سے یہ چمٹے ہوئے ہیں جو اس وقت اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ وزارتیں رگڑ رہے ہیں اس ملک کے وسائل چھیل رہے ہیں وہ چھتر سال بعد کوئن کو کیا پیغام دے رہے ہیں عظم استحقام استحقام نہیں اس کا عظم یہ رات و رات ہونے والے کام نہیں ہیں چھتر سال بعد اگر ہوش آگئی ہے تو واقعی دو سمتھنگ باؤٹ ایٹ کہا جا رہا ہے کہ جی کل افغانستان کے ملحقہ سردی علاقوں میں گانشپ تیار کوئی برادر شرادر نہیں ہے یاد رکھنا سیاست کے بازار میں برادر نہیں ہوتے ہم نے عجیب عجیب چیزیں کھڑی نہیں ہیں ایک قوم کے طور پر ہمارے لیڈروں نے بھی ہم نے بھی ہو اچھا وہ فلانوں کے ساتھ یوں دولنوں کے آپ ملک کے اندر نہیں ہو رہا ہے یعنی ایک غیر مسلم بھی ہو غیر فلسطینی بھی ہو اس کو بھی دکھ ہوگا فلسطین پہ جو معصوموں کے ساتھ بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ بونوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن بھئی پہ تمہارا اپنا گھر آرڈر میں ہے پہتا نہیں یہاں کتنے لوگ افاق کے بیروزگاری یا کن حالات اور لائنڈ آرڈر نہ ہونے کی ویسے ان سے بھی بت نہیں یہ بھر آرڈر برادر ہے کبھی کوئی برادر ہے کبھی کوئی برادر ہے برادر سیاست کے بازار میں طاقت کی بڑی میں کوئی برادر شرادر نہیں ہوتا پنجابی میں کہتے ہیں شریکہ شریکہ کون ہوتا ہے میرا پڑوس ہی نہیں کوئی یار دوست نہیں فلان نہیں جو ماں کے دودھ اور باپ کے ورسے میں شریک ہو وہ شریکہ ہوتا ہے برادر افغان افغانوں کے ساتھ ہماری ایک تاریخ ہے اٹھا کے دیکھ لیں یار جب ہندستان کو دارالحرب قرار دیا گیا تو یہاں سے مسلمان پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے آپ کو پتا ہوگا کپڑے بھی چھوڑے نادر شاہ کیا کیا تھا اس نے احمد شاہدالی ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے خدا پیتا لاہیدہ تے باقی احمد شاہد یعنی وہ آئے گا لوٹ کے لائے جائے گا جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے جو تم نے پہن پہن کے فرسودہ کر دیا وہ تمہارا ہے تو برادر پر ادھر باندھ کرو بھائی میریٹ پہ ڈیل کرو آپ اپنے سگے برادر کو بھی اجادت دیں گے کہ وہ آپ کی جیب کٹ لیں یا آپ کو چھری مار دیں یہ نہیں ہوتا گینل و کمامی برادری کے کچھ اپنے حصول ہیں اور سگے برادر مغلوں کی تاریخ نہیں پڑی سگا برادر نہیں کوئی چھوڑا اور انگزیب عالمگیر اس کے بارے میں محاورہ ہے کہ اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی چھوڑا نہ کوئی بھتیجہ چھوڑا آٹومنز کا دیکھ لیں سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ جو بھی کہہ لیں ہم اس کو کدھر تھے برادر برودر سگے برادر نہیں بھائی اس لیے یہ اب یہ یہ طالبان کے ٹھکانوی یہ جو بھی کرنا ہے اس ملک کے استحقام کے لیے اگر آپ لوگوں کو اس کا سروائیول چاہیے تو لیکن میرا خیال ہے وہ لوگ they are not really pushed جن کی عربوں خرموں کی جادہ دیں باہر ہیں وہ اپنے کھیل میں مگن ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا باقی یہ جو چوبیس پچیس کروڑ ہے اس کا کیا بنے گا کدھر جائے گا اس کا خرپیلے بھی کیا بن رہا ہے لیکن بہرحال یہ good اور bad طالبان جو بندہ کسی سسٹم کو تجابس کر رہا ہے بنیادی اصولوں کو بین الاقوامی اصولوں کو پامال کر رہا ہے تجابس کر رہا ہے ان کو good اور bad میری سمجھ سے باہر ہیں good کون ہے اور bad کون ہے ہر وہ شخص میرے نزی تو مجرم ہے اور bad ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے کوئی ہو تو good bad کی باعث چھوڑیں کام کریں باقی وہ اب اتنے لوگوں نے اس پر لکھا ہے ماتم کیا ہے میں کیا کروں یہی کچھ بیچا گیا ہے اس ملک میں جو سوات میں ایک شخص کو موینہ توہین قرآن اول تو میں کہتا ہوں پہلے بھی بات کر چکے اس مسئلے پر اب توہینے سے مندر کر سکتا ہے کوئی آن قرآن اپنان تو اللہ کا پیغام وہ تو سینوں میں ہے دلوں میں ہے دماغوں میں ہے روحوں میں ہے افضاء میں ہے ستاروں میں ہے وہ تو اور ترقیب بات یہ بالکل ایسی ہے جیسے شیخ الاسلام نے سلطنت عثمانیہ میں پہلا پریس لگا جب ترکی میں تو پتہ نہیں وہ کون تھا اس کو کوڑ تھا اس کے دماغ اس نے کہا یہ تو قرآن پاک کی توہین ہوگی آج آم کتاب چھب رہی ہے قرآن پاک بھی چھبے گا اس سمانے میں اس سنگسازی یہ پتہ نہیں اسے کیا کہتے تھے پلیٹیں بن دی نہیں پلیٹ کے اوپر سکے گئے بنتا ٹائی وہ چلتے تھے اس کا پانی ہے وہ جو بہایا جاتا ہے تو تومین ہوگی کدھر پہنچ گئے نتیجہ عالم اسلام کی تباہی کی بنیاد اس دن رکھی گئی تھی جس سے وہاں پرنٹنگ پریس بات ہوا یاد رکھیں کتاب روسہ کا شوق تھا چونکہ ہاتھوں سے لکھی جاتی ہیں ہاتھوں سے لکھی جانے والی کتاب تو بہت قیمتی ہو عام آدمی متوسط آدمی یا ایون اپر میڈل کلاس کا مذہبی کتاب کھول نہیں علم کے دروازے کھول گئے بیسٹ میں اتنے انہوں نے ٹھپا لگا دی ہیں اب یہ وہی منٹالیٹی ہے کبھی ادھر سے پتہ لگتا ہے کبھی ادھر سے سمجھ سے بار ہے لیکن یہ ایک منٹالیٹی ہے اور یہ منٹالیٹی جن لوگوں نے جس کو جنم دیا ہے یہ چوروں کی مہاں کی طرف جان نہیں جاتا ہے انتہا ہے چوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بھاگتے رہا وہ تو بچے جنتیں جائیں تکلیف کے بات ہیں افسوسناک بات ہے اب حضرت علی اس کو کافر کو لٹا کے اس کو قتل کرنے والے تھے میدان جنگ اس نے آپ کے بوں پہ چھوک دیا خوف سے یا نفرت سے یا جو بھی ہے آپ نے چھوڑ دیا انہوں نے کہا اب میرا ذاتی حساب ہے یہ تو معاملہ نابو کا اور بندے کا یہ ایک لیبل ہے اچھا تو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کسی کافر کو صحابی نے پتنے کر دیا اس نے بتایا کہ جی کافر نے موت کے تو پتہ چلا حضور کو کہ اس نے کلمہ پڑا تو اس نے کہا کہ موت کے خوف سے ان صحابی نے نے جواب دیا حضور نے پوچھا تم نے اس کے دل کی بات کیسے جانا یہ لیبل ہے ٹولرینس کا لیکن ہمارے ہاں سمجھ نہیں آتی بارا اللہ یافتہ ہمارے 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 ہ